دیکھئے گاو اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے یہ دل جس کا دیوانا ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے بطور خاص کہ چلے آؤ بہانے سے کسی دن 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 تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے بہت زیادہ آپ حضرات کے اور صدر محترم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہے تھا ایک مطلع اور ایک شیر سے آپ تک پہنچنا چاہے رہا ہوں اس کے بعد ایک مکمل غزل پڑھ کر اب میں اپنی جگہیں لے لوں گا حاضر کرتا ہوں اجازت دے دیجئے ذرا سا تعلیاں ایک بار بجا کر اجازت دے تو میں مطلع آپ تک پہنچا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں سنیں تھوڑا سا ماحول بنا لینے تو مجھے بھی اچھا لگے گا اس ڈائس کا سب سے چھوٹی عمر کا شاعر لیکن آپ حضرات کی محبتیں ملیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا کچھ ماحول بن جائے گا پڑھنے گا حاضر کرتا ہوں بطور خاص کہ اجر وہ بے حساب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا جن کے توسط سے میری اس ڈائس پر حاضری ہوئی میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں شوہب بھائی شمیم خان سب کی محبتیں رعوف چودری صاحب محترم اسد بستوی صاحب میرے بڑے بھائی عالم نظامی صاحب سب کے حوالے سے مطلعہ حاضر کرتا ہوں کہ اجر وہ بے حساب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو اب اگلی لائن میں زوردار تالیاں بجھوی چاہیے جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو اگلی لائن میں زوردار تالیاں بجھوی چاہیے جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو ایک حج کا سواب پائے گا ایک حج کا سواب پائے گا چار مصرے اور پڑھتا ہوں موجوانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے آپ حضرات کے حوالے یہ جو آخر حصے میں بیٹھے ہیں پیش کرتا ہوں چار مصرے سنیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر دیکھئے کہ ندیم بھائی دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی ماں کبھی بے وفا تالیاں کمزور ہیں تالیاں کمزور اگر بات سچی ہوتا ہے ایک شخص تالیاں بجا کر بتائے گا دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی آئیے دوستو جلدی جلدی چار مصرے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل ایک مطلع دو تین شیر پڑھ کر میں اپنی جگہیں لے لوں گا تھوڑا سا اچھا سا ماحول بن گیا ہے ایک بار زوردار تالیاں آپ سب بجا دیں تو آج کے رہنما جس کے نام آج کا یہ جشن منایا جا رہا ہے محترم نجیب بھائی بڑے بھائی مللا ان کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب دیکھئے گا زمین پہ ماں ہے منہوال کہاں سے لاؤگے زمین پہ ماں ہے منہوال کہاں سے لاؤگے جو سب کو چاہے وہ رہے پر کہاں سے لاؤگے خلاف ظلم کے تمہیں بول سکتے ہو لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھئے گا خلاف ظلم کے تمہیں بول سکتے ہو لیکن نجیب مللا سا رہے بڑے کہاں سے لاؤگے نجیب مللا سا تہور کہاں سے لاؤگے نجیب مللا سا رہے بڑے نجیب مللا سا رہے بڑے دیکھئے گا اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے اسے مشکل بتانا ہو گیا ہے یہ دل جس کا دیوانا ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے بطور خاص کہ چلے آؤ بہانے سے کسی دن چلے آؤ بہانے سے کسی دن چلے آؤ بہانے سے کسی دن تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا یہ شیر دیکھئے گا کہ انہیں ہیں جست جو شاید نئے کی انہیں ہیں جست جو شاید نئے کی انہیں ہیں جست جو شاید نئے کی میرا نشتہ پرانا ہو گیا ہے میرا نشتہ پرانا ہو گیا ہے آخری شیر غزل کا اس کے بعد آپ سب کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے چلے آؤ نہ اب اتنا ستاؤ چلے آؤ نہ بے اتنا ستاؤ چلے آؤ نہ بے اتنا ستاؤ کہ موسم پھر سوہانا ہو گیا